السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج ہماری کچن میں جو ہے وہ بن رہا ہے فرائیڈ چکن روست اور بہت ہی حسان سی ریسپی ہے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں جو یہاں پر چاہیے تھا پانی پانی میں نے لے لیا ہے تقریباً چار کپ کے جتنا اس کے بعد نیکسٹ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی لیمن جوز ہم یہ ایک مکسچر ریڈی کریں گے جس کے اندر ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ ساتھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے گرین چیلس اب ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے اس پانی میں جب آپ چکن کو سوک کر کے رکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ چلیس کا جنجر گارلک کا فلیور بہت اچھے سی انفیوز ہوتا ہے اور لیمن کی وجہ سے آپ کا جو چکن ہے وہ بہت ہی جوسی بنتا ہے تو یہاں پر ہم اس کے اندر اب چکن ایٹ کر رہے ہیں اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو اوپر سے پیس کر دینا ہے تاکہ چکن کے سارے پیسٹ جو ہیں وہ اس میں ڈپ ہو جائیں اب ہم اس کو کور کر کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ دو گھنٹے ہو چکے ہیں دو گھنٹے کے بعد میں آپ کو چکن دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ دیکھئے گا جب آپ چکن کو اس پانی میں سوک کریں گے تو وہ اس طرح سے وائٹ وائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو پانی ہے ہمارا یہ سارا کا سارا پانی ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اور چکن کو ہم نے واش نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جنجر گارلک اور گرین چلیس کا پیسٹ لگا ہوا ہے تو بس ہم اس پانی کو ریموف کر دیں گے اور اس طرح سے چکن کے اندر سے سارا کا سارا پانی نکال لیں گے آپ کو یہ بھی باسکٹ لے سکتے ہیں چھلنی لے سکتے ہیں جس سے آپ پانی جو ہے وہ ریموف کر لیں اور تھوڑی در کے لیے اس کو پڑھا رہنے تاکہ پانی اچھے طرح سے نکل جائے اور یہاں پر جو ہے وہ پانی کو میں نے ریموف کر دیا تھا اب ہم نے چلنا ہے نیکس ٹیپ کی طرف ایک سیپریٹ باہل کے اندر ہم سارا کا سارا جو چکن ہے اس کو ایڈ کریں گے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سارے کے سارے سپائسز تو سب سے پہلے میرے پاس جو ہے وہ ریڈ چیلی پاوڈر ہے نیکسٹ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سالٹ اس کے بعد جائے گا دھنیا پاوڈر اس کے بعد کٹی ہوئی لال مرچے اس میں ایڈ کریں گے کالی میرچ ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر میں اس میں شامل کر دوں گی اس کے بعد میرے پاس یہ میدہ ہے میدہ میں اس میں ایڈ کروں گی پھر جائے گا کون فلار اور سب سے آخر میں میں اس میں لیمن جوس شامل کر رہی ہوں اب یہاں پر ہم نے اس کے اندر کیچپ ایڈ کر دینا ہے کوئی سا بھی ٹومیٹو کیچپ کسی بھی برینڈ کا آپ کے پاس ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے جو ہے وہ میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی جب آپ نے پانی ریموف کرنا ہے چکن کا تو اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر پانی بلکل بھی نہ ہو اگر پانی رہے گا تو یہ جتنی کی جتنی میرینیشن ہے وہ سب اوپر سے اتر جائے گی اور چکن جو ہے وہ پانی بھی چھوڑ دے گا تو یہاں پر میں اس کو ایک بول میں ڈال لیتی ہوں اور اب ہم اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے اور یہاں پر چکن کو رکھے ہوئے تین گھنٹے ہو گئے تھے اب ہمارا جو چکن ہے وہ فرائے کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے آئل جو ہے وہ میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پر اور اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے اور دو یا تین بیچیز میں ہم اس کو فرائے کریں گے بہت زیادہ چکن ایڈ مت کریے گا ورنہ جو اوپر میرینیشن ہے وہ بلکل اتر جائے گی اس کے اوپر سے ہر گھر میں جو ہے وہ اس طرح سے فرائیڈ چکن کا یا چکن روست کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے اور یقیناً آپ کے گھر میں بھی کوئی طریقہ ہوگا جس سے آپ بھی چکن روست کرتے ہوں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ چکن کو کس طرح سے روست کرتے ہیں چلیے یہاں پر چکن کا جو ہے وہ ہم ایک سائٹ سے پہلے فولی کوک کریں گے گولڈن براؤن کرنے کے بعد اس کو ٹرن کیا تھا اور دونوں سائٹ کو کوک کر لیا تھا اور لیجئے مزیدار سا ہمارا جوسی سا سپائسی سا چکن روست ریڈی ہو گیا ہے آپ ریسیپی ٹرائے کریے گا ریسیپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا مجھے دیجئے اجازت ہوگی آپ سے پہ ملاقات کسی نہیں ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے تیک کیا اور اللہ حافظ مجھے دیجئے